ادھر بھوپال میں سی ایم شیوراز سنگھ چوہان نے آپات بیٹھک بلائی ہے دھار میں کارم ندی پر بنے ڈیم کے لیکیج کے معاملے کے چلتے اس بیٹھک کو بلائی گیا منترالے میں عدکاریوں کے ساتھ سی ایم بیٹھک لے رہے ہیں پورے معاملے میں سی ایم شیوراز لگاتار نظرے بنائے ہوئے ہیں تو تین سو چار کروڑ سے بنے ڈیم کے پھوٹنے کا خطرہ لگاتار بنا ہوا ہے فیلحال وہاں پر ستھپی کیا ہے اس کا اندازہ لگانے کی پوری کوشش کی گئی ہم نے جانکاری ہمارے سمبادہ تھا سلی لیکن سی ایم شیوراز سنگھ چوہان بھی پلپل کی اپڈیٹ لے رہے ہیں فیلحال منترالے میں عدکاریوں کے ساتھ ان کی بیٹھک چاری ہے دھار میں کارم ندی پر بنے ڈیم کے لیکیج کے معاملے کے چلتے لگاتار سی ایم شیوراز سنگھ چوہان ادھر عدکاریوں سے فیڈبیک لے رہے تھے وہیں آپ کو بتا دیں منتری سلسی سلاوٹ نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی لگاتار سی ایم شیوراز سنگھ چوہان کو انپوٹس دے رہے ہیں اور اب آپ آتھ بیٹھک بھولائی ہے مکہ منتری نے ستھتی کو سمجھنے کے لیے اور کیا کچھ ویکلپک ویوستہ وہاں کی جا سکتی ہے اس کو لے کر مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان ادھکاریوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان نے پوری ستھتی کا جائزہ لیا ہے اس بیٹھک میں لگاتار ادھکاریوں سے بات چیت کر رہے ہیں آپ آتھ بیٹھک انہوں نے بلائی ہے کیونکہ یہاں پر لگاتار ڈیم کے فوٹنے کا خطرہ بنا ہوا ہے کس طرح سے اگر یہ ڈیم فوٹ جاتا ہے تو ستھتی بنے گی اور اس ستھتی پر کیسے نیانترنٹ پایا جائے گا تمام چرچائیں یہاں ہو رہی ہیں چلی سمادھاتا آکرش کا روک کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس خبر پر لائیو جڑ گئے ہیں آکرش پورے ماملے پر لگاتار نظرے بنایا ہوئے ہیں سی ایم شیوراز سنگھ چوہان لیکن ڈیم فوٹنے کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں سمادھان ڈھونڈا جا رہا ہے ادھکاریوں کے ساتھ ان کی چرچہ جاری ہے جی سوانگی آپ نے صحیح کہا کہ مکمانتری پل پل کی اپ ڈیٹ بنایا ہوئے ہیں نظریں بنایا ہوئے ہیں اور یہی کارن ہے کہ آج ان کے بیمین کارکمتیں سب چھوڑتے ہوئے وہ تتکال بلہ بہن پہنچتے ہیں اور وہاں پر سیچویسن روپ میں آپ بیٹھک بلاتے ہیں تمام برشت ادھکاری متبردش شرکار کے اس بیٹھک میں سامل ہیں ساتھ میں جو دھار میں جو ستھی ابھی ڈیم میں بنی ہوئی ہے برچولی طور پر بیڈیو گرافی کے جریعے وہاں کے ستھی پر بھی نظار بنائے ہوئے کلیکٹر کی بات کریں جتنے بھی ادھکاری ہیں ان سے چرچہ کی جاری ہے سینہ نے بھی موڑچہ سامال لیا ہے لیکن سب سے مہت کونل بات یہ ہے کہ نرمالہ دین 304 کروڑ روپے یہ ڈیم بنایا جارہا تھا اس میں چھوٹا سا لیکیج ہوا لیکن وہ لیکیج لگتار بڑھتا جارہا ہے ساتھ میں جو پانی ادھی وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو کس طریقے سے مولا جائے ندیوں کی طرف جس سے کم سے کم نقصان ہو جنہانی نہ ہو یہی کارن ہے کہ مکہ منتری شبراز سنگھ چوہان پل پل کی نظر بنائے ہوئے ہیں اور سیچویشن روم میں پہنچے ہیں تمام ادھکاریوں سے چرچہ کر رہے ہیں کہ آخر کار جو نرمالہ دین ڈیم ہے اس کو کس طریقے سے درست کیا جا سکتا ہے یدی ٹوٹتا بھی ہے تو اس کا کم سے کم نقصان کیا جائے بچایا جا سکے لوگوں کو اور ساتھ میں کسی طریقے کی ہانی نہ ہو ان تمام چیزوں پر تمام بندوں پر مکہ منتری شبراز سنگھ چوہان چرچہ کر رہے ہیں ادھکاریوں سے کہہ سکتے ہیں کندر کی شرکار کی بھی مدد لی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے جس طریقے سے دیکھا کہ دیم جیسے ہی چھتی گرشت ہوا سینہ تتکال یہاں پر آگئی ہے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کندر سرکار کے برشت جو نیتا ہے وہ بھی اس پورے معاملے میں نظر بنائے ہوئے اور مکہ منتری شبراز سنگھ چون یہی کاران ہے کہ آج بیمین کارکم کو چھوڑتے ہو سب سے پہلے سچویشن روم پہنچے اور وہاں پر پل پل کی نظر بنائے ہوئے ہیں اور اب اسکہ دشان اردیش دے رہے ہیں سبحانگی بلکل آکر شورب یہ باتھا ختم ہوگی اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا کچھ اس پورے معاملے میں مکہ منتری آدیش دیتے ہیں یا کس طرح سے آپ سچویشن کو سمالا جاتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا سینہ بھی یہاں پر تینات ہے اور اب آپ کو وہ تصویریں دکھا رہے ہیں یہ وہ ڈیم ہے جس کے فوٹنے کا خطرہ لگاتار بنا ہوا ہے آکر شاپ کا بہت دھنے واد تمام جانکاری کے لیے تو اب ہم درشکوں کو دکھا رہے ہیں وہ ڈیم جو شاتیگرست ہوا ہے جس کے فوٹنے کا خطرہ منڈ رہا ہے اور یہ جو شوٹ لیا گیا ہے اس سے آپ دیکھیں ایک چھوڑ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پر مٹی دھسی ہے اور جس کے چلتے خطرہ بنا ہے فلحال یہاں پر بچاوکارے جاری ہے اور یہاں پر ایک چھوڑ پر نہر بھی بنائی جاری ہے تاکہ دیم کا پانی وہاں سے ڈائیورٹ کیا جا سکے لگاتار دیم میں جو پانی کا دباؤ بنا ہوا ہے اسے کم کرنے کے لیے یہاں پریاست کیے جا رہے ہیں آوہ گمن یہاں سے بند کر دیا گیا ہے لگاتار منتری اور پرشاشن کا عملہ وہاں موجود ہے اور اب آرمی بھی پہنچ چکی ہے ادھر مکھے منتری شیورات سنگھ چوہان عدکاریوں کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں جیسی بھی پرستطی بنتی ہے اس پرستطی سے کیسے جوجنا ہے کیسے نپٹنا ہے اس کے لیے تمام وشیوں پر وہ چرچہ کر رہے ہیں تو یہ ڈیام کا آپ کو ڈرون شوٹ ہم دکھا رہے ہیں جس طرح سے یہاں پر ڈیام شتیگرست ہوا ہے پانی کا رساہب ہوا ہے کس طرح سے یہاں ویکلپک راستہ بنایا جا رہا ہے پانی کی نکاسی کے لیے اور دوسری اور آپ دیکھ رہے ہیں منترالے میں آپات بیٹھک جاری ہے جس میں مکھے منتری ستھتی کا جائزہ لے رہے ہیں اور چرچہ کر رہے ہیں کہ آخر اگر ستھتی بدلتی ہے یا کچھ اپریے گھٹنا گھٹی ہے تو کیسے سمحالا جائے گا سمحالا جائزہ